بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیونکہ وہ نصرباز گروہ اداروں کو بھی خرید لیتا ہے اور ہمارے ادارے ہو گئے ہمارا عدلیہ کا نظام ہو گیا آپ کو بتا ہے کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والا سین چل رہا ہے یہاں تک کہ ایک بندہ جس کے اوپر اربوں روپے کرپشن کا الزام ہوتا ہے وہ بھی بری ہو جاتا ہے اور ایک وہ بندہ جو کسی کی بکری چوری کرتا ہے تو اس کو شاید دس سال لگ جائے اس کیس سے بری ہونے پہ لیکن آپ کو ناظرین یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک کول ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بھی بچو اور آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ آپ کی سیلفییں بنا کے آپ کو فروخت کرتا ہے بعض دفعہ تو صورتحال ناظرین اس نہج تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ آپ کو کالے کر کے کہتا ہے بلکہ کچھ میرے دوستوں نے مجھے بات بتائی کہ انہوں نے کسی طرح ایک ایسا شخص جو کرمنل تھا جس کے اوپر کئی چار تھے تو ایک دفعہ اس کے ساتھ ویسے گپ شپ میں ہوئی وہاں پہ چائے شاہ پی لی تو اس کے بعد وہ بندہ اکثر ان کو کال کر کے کہتا کہ بھئی آپ ہماری چائے کے علاج رکھ لو آپ ہمارے خلاف آواز نہ اٹھایا اب جرنلیس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ تو جو چیز دیکھتا ہے جو کرمنل ایکٹیوٹیز دیکھتا ہے ان کو اس نے نشر کرنا ہوتا ہے عوام کو آگاہی دینا ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں اس طرح کی ورداتیں ہو رہی ہیں جس طرح میں آگاہی دیتا ہوں کہ پاکستان میں نوسرباز گروہ متحرک ہو چکے ہیں ادارے ہمارے خاموش ہیں آج ہم بات کریں گے ناظرین کیش ورث کے اوپر آج ہم بات کریں گے فوک میٹا ورس کے اوپر آج ہم بات کریں گے راجہ ریاض جن کو اکثر جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ چچا خامخا کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک اس نوسرباز کی جس نے پیمپروں کے نام پر پاکستانی عوام کو اربوں روپے کا چونہ لگایا آج ہم بات کریں گے اس میڈم کی جو اپنے نام کے ساتھ بخاری لکھتی ہے کہ جس کو اس کے گھر والے کہتے ہیں جی ہم نے آگ کر دیا ہے وہ بھی اب ایک نئی کمپنی میں ایک نئے جوبن کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی ہے یہ وہ میڈم ہے کہ جو آپ نے آپ کو سادات کہتی ہے لیکن اللہ معاف کرے جو اصل سادات ہوتے ہیں وہ ایسا گنونہ کام نہیں کرتے جو اصل سادات ہوتے ہیں وہ پردے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جو اصل سادات ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ فریڈ مکاری نہیں کرتے جو اصل سادات ہوتے ہیں وہ کبھی لوگوں کا دل نہیں دکھاتے لیکن یہاں پہ یہ میڈم جو نادیا بخاری ہے اس کے اوپر ایک اورسز پاکستانی ہے جس کا نام ملک اختر جمال ہے انہوں نے نو مقدمات درج کروائے ہیں ایک اور سرگودہ کا رہیشی ہے موسین علی اس نے بھی مقدمات درج کروائے ہیں یہ نادیا بخاری کبھی انجیوشل آتی ہیں کبھی دبائی باگ جاتی ہیں اور کبھی یہ بڑے بڑے کمیشن ایجنٹوں کے ساتھ مل کے پاکستانی عوام سے فراد کرتی ہیں فوگ میٹاورس کے نام کے جو کمپنی مارکیٹ میں ابھی گھوم رہی ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ اتوار کے دن لہور پی سی میں ان کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کو پاکستان میں جو بندہ رن کر رہے ہیں یعنی کہ جو بندہ ان کا مین لیڈر ہے جس کا نام بلال شریف ہے بلال شریف کے اوپر روشنی ڈالیں گے لیکن میرا یہ دعویٰ ہے میں اوپن چیلنج کرتا ہوں بلال شریف کو میں اوپن چیلنج کرتا ہوں فوگ میٹاورس والے کو کہ ان کا جو مالک ہے وہ بھی کرائے کا مالک ہے کیونکہ یہ وہ مالک ہے جو اومیو سپیس میں کا بھی مالک ہے یہ وہ مالک ہے کہ جس کو ایک ہزار ڈالر دو تو آپ جو مرضی ان سے کلوا دو یہ وہ مالک ہے کہ آپ پاکستان میں اکثر جو لوگ ہیں وہ مختلف ویب سائٹ سے استعمال کرتے ہیں آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کہیں جی مجھے ایک گورہ کرائے کے پر چاہیے پانچ سو ڈالر دوں گا آپ نے یہ بولنا ہے تو وہ کام بھی کرتے ہیں وہ ایپ انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو کل کے پروگرام میں دکھاؤں گا لیکن میں بات کر رہا تھا جو بلال شریف صاحب ہے بلال شریف صاحب اس سے پہلے لوگوں کو جنہوں نے چونہ لگایا ان میں تھری جینیس حالی میں جو سندو ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستانی عوام کو چونہ لگایا پھر بلال شریف نیٹ ورڈ کیو ورڈ میں بھی رہا وہاں بھی پاکستانی عوام کو اس نے چونہ لگایا لیکن شروع کرتے ہیں کہ ایشورت کے اوپر سے کیونکہ راجہ ریاض جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چچا خام خا کے نام سے بھی مشہور ہیں راجہ ریاض صاحب اب لڑکیوں کا سہارا لے رہے ہیں وہ کمزرف شخص ہوتا ہے وہ ڈرپوک شخص ہوتا ہے جو عورت کو اپنی ڈال بناتا ہے جس طرح لہور کے زمان پارک پہ آپ دیکھ لیں عمران خان نے بھی عورتوں کو اپنی ڈال بنا لیا ہے اس طرح راجہ ریاض نے بھی لہور کی کچھ عورتوں کو اپنا جو ہے ڈال بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ رکھے لیکن کیشورت کے اوپر کل آپ کو ایک اور چیز بتائیں گے کہ جو اور لڑکیاں ہائر کی گئی ہیں پانچ پانچ ہزار بیاں دے کے ان سے کیا کلوایا جا رہا ہے ویٹ پروف آپ کو دکھائیں گے وہ آپ دیکھے گا لیکن اب ساتھ میں نے بات کرنی ہے کیونکہ جو ابھی حال ہی میں ایک ایونٹ ہونے والا ہے فوک میٹا ورس کا یہاں پہ میرا سوال ہے یہاں پہ میرا سوال ہے دیگر جو ادارے ہیں کہ ایک اتنی بڑی تعداد میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے انڈین کمپنی ہے یہاں سے پیسہ انڈیا جاتا ہے اور انڈیا پاکستان کا حضلی دشمن ہے ہمارے ادارے کوئی تحقیقات نہیں کر رہے ہیں ہمارے ادارے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کہ پی سی لہور میں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے اتوار کو اور اس ایونٹ میں یہ جو بلال شریف صاحب ہیں میں ایک ایسی ہستی کے ساتھ عشق ہوا تھا وہ ہم آپ کو بات میں بتائیں گے وہ ثبوت کے ساتھ بات کروں گا طائر نصیر الحمدللہ جو بات کرتا ہے وہ پروف کے ساتھ کرتا ہے بغیر پروف کے ہواوں میں طائر نصیر کی عادت نہیں تیر چلانا جو بات کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں ایویڈنس کولیکٹ کر کے رکھتا ہوں ہمارے اوپر یہ پونزی سکیم جو نوسرباز ہیں فراڈی ہیں انہوں نے کتنے کیسز کیے کوئی ایک بتا دے ایک تاریخ کے اوپر وہ آتے ہیں اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو اپنا ہومبر کمپلیٹ کر کے آتے ہیں جو بات ہے ٹک ٹاکرز کی ٹک ٹاکرز کو کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں اب تھری جینئس کے وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر مقدمات درج کروائے ہیں ان کو یہ اوپن چیلنج ہے کہ وہ لہور پی سی میں اتوار کو جو ہونے والا ایونٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ وہاں پہ بھی جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ نوصر باس اب دوبارہ سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہے بلال شریف کے حوالے سے تری جینئس ہو گیا کاسم صندوق کے ساتھ مل کے پیمپرو کے نام سے انہوں نے بڑا فراڈ کیا اور اس کے علاوہ نادیا بخاری نادیا بخاری ایڈ ڈالر میں حال ہی نے اس نے بہت بڑا سکیم کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے دعوے سے کہ اس کے اوپر جو بارہ مقدمات درجہ ہیں یہ ان میں مفرور ہیں یہ ایک دفعہ بیل پہ گئی اس کے بعد یہ پیش نہیں ہے اور اس کو اشتہاری قرار دینے کی کروائی شروع ہو چکی ہے نادیا بخاری بھی جو اتوار کو ہونے والا ایونٹ ہے اس میں لہور پی سی میں آئے گی کیونکہ جو کرائے کا مالک ہے اس کمپنی کا فوق میٹا ورز کا ہے اس کا جو اصل مالک ہے اس نے حال ہی میں انڈیا میں سکیم کیا ہے اور اس کے بعد اس نے پاکستان میں بلال شریف کو فرانٹ پین رکھا اور نادیا بخاری کو فضل فضل کی بھی ایک بہت بڑی فلم ہے یہ بھی کمیشن ایجنٹ ہے یہ بھی انشاءاللہ کال آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں پہ میرا سوال ہے اداروں سے کہ خدا رہا پاکستانی عوام کو لوٹنے سے بچاؤ اتنے بڑے بڑے نوصرباز کوئی پراپٹی میں نوصربازی کر رہے ہیں پراپٹی کا ڈراما کھیل کے کوئی کراچی سے بھاگا ہوا ہے کوئی لہور سے بھاگا ہوا ہے کوئی جھنگ سے بھاگا ہوا ہے ایک تو میں نے آپ کو ٹک ٹاکر کشمیر والا بتایا تھا وہ بھی اسلامباد میں بیٹھ کے وہ بھی اب لوگوں کو عمرے کروارے ہیں اس کے اوپر بھی کال انشاءاللہ آپ کو کچھ اور تفصیلات سے آگاہ کریں گے تب تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ